دیکھئے بیاغ سبق گزشتہ سبق میں اسماع ستہ مکبرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اسی طرح تسنیہ کلا اور اس نانی کے اعراب کے بارے میں پڑھا صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو اسماع ستہ مکبرہ ہیں ان کو اعراب بالحرف اس لیے دیا گیا کیونکہ تسنیہ اور جامع کو اعراب بالحرف دیا گیا تھا تو کچھ حروف کو بھی اعراب بالحرف دے دیا گیا تاکہ تسنیہ اور جامع اور مفردوں کے درمیان جو ہے وحشت اور منافرت تامانہ ہو جائے بھئی تو ان میں کچھ مناسبت پیدا ہو جائے پھر چھے اسموں کو منتخب کیا گیا اعراب بالحرف کے لیے وجہ اس کی یہ کہ تسنیہ اور جامع کی اعراب کے اعتبار سے کل چھے حالتیں بنتی ہیں رفع نسب اور جر تسنیہ میں بھی تین اور جامع میں بھی تین تو کل چھے حالتیں ہو گئیں تو ہر حالت کے مقابلے میں ایک ایک اسم کو اعراب دے دیا گیا اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ انہی چھے کا انتخاب کیوں کیا تو اس کی دو وجہیں ذکر کی ایک تو یہ کہ ان کی تسنیہ اور جامع کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ جیسے تسنیہ اور جامع تعادد پر دلالت کرتے ہیں یہ جو ہے یہ اسماع ستہ بھی تعادد کی خبر دیتے ہیں جیسے اخن یہ بتلاتا ہے کوئی اور اخ ہے جس کا یہ بھائی ہے ابن یہ خبر دیتا ہے بیٹا یا بیٹی ہے جس کی وجہ سے اس کو اب کہا جا رہا ہے اسی طرح ہم کہا گیا تو ہم نے عورت کی خبر دی کہ کسی عورت کا یہ ہم ہے اور اسی طرح فم اور ہن جو ہے انہوں نے صاحب فم اور صاحب ہن کی خبر دی بھئی اور ذو مال نے آگے مضافلے یعنی ما یو صاحبوہو کی خبر دی بھئی کس کی ذو کا معنی صاحب تو اس نے ما یو صاحبوہو کی خبر دی تو یہ سب جو ہیں تعادد کی خبر دیتے ہیں تو ان کی مشابہت ہے اور اس وجہ سے ان کو اعراب بالحرف دیا گیا انہی چھے کو کیونکہ ان کے آخر میں ایسے حرف موجود تھے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے تھے جس وقت ان کو اعراب دیا جاتا ہے عربوں سے سننے کے اعتبار سے ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے کہ اعراب کے موقع میں ان کے ساتھ واؤ علف اور یا پڑھتے ہیں اور واؤ علف اور یا یہ حروف مدہ ہیں یہ اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ باقی جو اسماں ہیں محضوفت العجاز ان میں ہم نے عربوں سے نہیں سنا کبھی کہ وہ جو حرف حضف ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں تو ان کے آخر میں ایسے حروف نہیں تھے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے اس کے بعد تسنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب آیا تھا کہ تسنیہ کلا جب وہ مضاف ہو زمیر کی طرف اور اسنانی وغیرہ ان کا رفع علف کے ساتھ آئے گا نصب اور جار یا کے ساتھ اور کلا اور اسنانی ان کو تسنیہ نہیں کہا بلکہ ملحق بتسنیہ کہا کہ تسنیہ کے ساتھ ملحق ہیں وجہ یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا تسنیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مفرد ہو اور اس مفرد کے آخر میں علف نون ملا کر پھر اس سے تسنیہ بنایا جائے جگہ تو کلا اس کے آخر میں تو علف نون ہی نہیں ہے اور اسنانی اس کے آخر میں بے شک علف نون ہے لیکن اس کا مفرد استعمال نہیں ہوتا تو یہ استعلاحی تسنیہ نہیں ہے تو یہ ملحق بھی تسنیہ ہو گئے اور پھر یہ بھی بتایا کہ ماتن نے کلا کو ذکر کیا حالانکہ ایک کلتا بھی ہے اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو بتلایا کہ اصل کلا ہے مذکر ہے تو جب اصل کو ذکر کر دیا تو فرہ کا ذکر بھی آ گیا گئے تو فرہ بھی زمنا آ گئی اس کے بعد صاحب کافیہ نے کلا کے ساتھ قید لگائی تھی کہ کلا جب وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف کلا جب وہ تو یہ قید کیوں لگائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلا کے استعمال کے دو طریقے ہیں یا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے یا پھر یہ اسم ظاہر کی طرف جو معرف باللام ہو اس کی طرف مضاف ہوتا ہے تو جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس وقت اس کا اعراب علف اور یا کے ساتھ آتا ہے اور جب یہ اسم ظاہر معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جانی کلر رجلائنی رائیتو کلر رجلائنی مررتو بھی کلر رجلائنی یہ علف اسی طرح رہتا ہے بدلتا نہیں بھئی اور علف ہے آخر میں اور علف پر تو رفع نصب جر نہیں آسکتا تو پھر اعراب تقدیری ہوگا اس کے بعد یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ماتن نے قید لگائی کہ یہ قلعہ جب مضاف ہو ضمیر کی طرف اس وقت اس کو اعراب بالحرف دیتے ہیں یعنی علف اور یاولہ اس کی کیا وجہ ہے تو نکتہ بیان فرما رہے تھے صاحب جامی بھئی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو قلعہ ہے اس میں دو حالتیں ہیں لفظوں کے اعتبار سے یہ مفرد ہے کیونکہ علف نون آخر میں نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ تصنیہ ہے دو پر دلالت کرتا ہے تو اس کا جو لفظ ہے وہ تقاضہ کرتا ہے اعراب الحرکات کا اور اس کا معنی تقاضہ کرتا ہے اعراب الحروف کا تو ہم نے دونوں کی رعایت رکھی بھئی دونوں کی رعایت رکھی تو جب یہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوتا ہے تو اس کو اعراب الحرکت دیے وجہ کیا میں وجہ ذکر کر رہا تھا کیونکہ اس ایک ہے اس میں ظاہر ایک ہے ضمیر میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں ظاہر اصل ہے اور ضمیر فرہ وجہ یہ کہ اس میں ظاہر اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے یہ مکنی عنہو کا محتاج نہیں جبکہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ مکنی عنہو کی محتاج مکنی عنہو وہ چیز جس سے کنایہ کیا گیا مکنی عنہو وہ چیز جس سے کنایہ کیا گیا تو کنایہ کسی چیز سے کیا جائے گا تو وہ چیز بھی چاہیے بھئی اس کے بغیر تو کنایہ نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کنایہ کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یعنی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کرنا اور مجاز اور کنایہ میں فرق بھی بتلایا تھا کہ مجاز میں بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور کنائے میں بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے لیکن فرق یہ کہ مجاز کے اندر معنی حقیقی کا اسی جگہ پر ارادہ نہیں ہو سکتا جبکہ کنائے کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ بھی وہاں پر درست بنتا ہے تو کنائے کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یعنی ایک چیز بول کر دوسرے معنی کا ارادہ کرنا ضمیر میں بھی اسی طرح ہے مثلا میں نے کہا جا انی زیدن اور دوسری دفعہ آپ آگے میں کیا کہتا ہوں وہوا صدیقی اب اس ہوا سے کون مراد ہے زید مراد ہے تو ایک اسم بول کر دوسرے اسم کا ارادہ کیا اس کو کہتے ہیں کنایا کنایا کہتے ہیں تو یہ ضمیر محتاج ہے کس کی مکنی عنہ کس سے کنایا کیا ہے زید چاہیے یا نہیں زید کے بغیر ہوا کا مانا تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ضمیر محتاج ہوئی مکنی عنہ کی جبکہ اسم ظاہر مکنی عنہ کا محتاج نہیں تو معلوم ہوا اسم ظاہر اصل ہے اور ضمیر فرہ ہے بات سمجھ میں آگئے اب ادھر دیکھئے اسم ظاہر اصل ہے تو جب کلا کی اضافت کرتے ہیں اسم ظاہر کی طرف تو پھر کہتے ہیں ہم نے لفظوں کی ریایت رکھی کیونکہ لفظ اصل ہے معنی فرہ ہے توجہ ہے لفظ اصل ہے معنی فرہ میں لفظ بولوں گا تو معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر میں لفظ نہیں بولوں گا تو معنی سمجھ میں آسکتے ہیں آپ کو جب تک لفظ میں بولوں گا نہیں معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ سمجھتے جا رہے ہیں اگر میں تقریر نہ کروں خموشی سے بیٹھ کر صرف معنی سوچتا رہا ہوں تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی نہیں تو لفظ ہوا اصل اور معنی ہوا فرہ معلوم ہے اسم ظاہر اصل ہے اور ضمیر فرہ اسی طرح لفظ اصل ہے اور معنی فرہ اسی طرح اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحرف فرہ توجہ ہے پھر دوہراؤ اسم ظاہر اصل اور ضمیر فرہ اسی طرح لفظ اصل اور معنی فرہ اور اعراب بالحرکت اصل اور اعراب بالحرف فرہ ہے اسی لیے اسی لیے تو جامع تصنیہ اور جامع کو اعراب بالحرف دیا گیا تصنیہ اور جمع کو اعراب الحرف دیا گیا کیونکہ تصنیہ اور جمع کس سے بنتے ہیں مفرد سے تو مفرد ہوا اصل اور تصنیہ جمع ہوئے فرہ اور مفرد کو کونسا اعراب دیا ہے اعراب الحرکت تو فرہ کو کونسا دیا ہے اعراب الحرف دیا ہے تو اعراب الحرکت اصل ہے اور اعراب الحرف فرہ ہے تو لہٰذا جب قلعہ کی اضافت ہوئی معرف باللام کی طرف یعنی اس میں ظاہر کی طرف تو اس میں ظاہر کیا ہے اصلہ یا فرہ ہے اصل ہے ایک صورت یہ ہے قلعہ کی اضافت ضمیر کی طرف ہو ایک صورت یہ ہے کہ اس میں ظاہر معرب اللہم کی طرف ہو تو قلعہ کی اضافت جب کس کی طرف ہو اس میں ظاہر کی طرف اور اس میں ظاہر کیا ہے اصل ہے جب اس میں ظاہر اصل ہے تو ہم نے بھی یہاں پر قلعہ کی اصل کا لحاظ رکھا یعنی لفظ کا قلعہ کے ایک قلعہ کا لفظ ہے ایک معنی جب قلعہ کی اضافت کس کی طرف ہوئی معرف باللام کی طرف یعنی اس میں ظاہر کی طرف تو اس میں ظاہر اصل ہے تو جب اس میں اصل کی طرف اضافت ہوئی تو ہم نے بھی قلعہ کے اندر اصل کی رعایت رکھی اور قلعہ ایک ہے لفظ ایک ہے معنی اصل کیا لفظ تو ہم نے قلعہ کے لفظ کی رعایت رکھی کیونکہ وہ اصل ہے اور اس کو اعراب الحرکت دیا کیونکہ وہ بھی اصل ہے توجہ ہے پھر دوہرہ ہو جب قلعہ کی اضافت ہوئی کس کی طرف معرف باللام کی طرف اور معرب اللام تو کیا ہے اصل تو ہم نے بھی اس قلعہ کے اندر اصل کی ریایت رکھی اور اصل قلعہ میں کیا ہے لفظ ہے لفظ کی ریایت رکھی اور اس کو ہم نے اصل والا اعراب دیا اور وہ کونسا ہے اعراب الحرکت ہے اور جب قلعہ کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی اور ضمیر تو کیا ہے فرہ تو ہم نے بھی قلعہ میں معنی کی ریایت رکھی اور معنی تو کیا ہے فرہ اور اس کو اعراب الحرف دیا اور وہ بھی کیا ہے فرہ بات سمجھ میں آئی نہیں توجہ تین چیزیں ہیں اصل اور تین چیزیں ہیں فرا اس میں ظاہر ہے اصل اور ضمیر ہے فرا اور اسی طرح لفظ ہے اصل اور معنی ہے فرا اور اعراب الحرکت ہے اصل اور اعراب الحرف ہے فرا تو جب قلعہ کی اضافت ہوئی اس میں ظاہر کی طرف تو کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے اصل کی طرف تو کس کا لحاظ رکھو قلعہ کی لفظ کا کیونکہ لفظ بھی کیا ہے اصل اور لفظ کے اعتبار سے تو قلعہ کیا ہے مفرد جب مفرد ہے تو کونسا اعراب آنا چاہیے اعراب بالحرکت آنا چاہیے تو ہم نے اس کو اعراب بالحرکت دیا تو قلر رجلینی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے البتہ اعراب تقدیری ہے کیونکہ قلعہ کے آخر میں علف موجود ہے کونسا اعراب دیا بالحرکت اور جب یہ ضمیر کی طرح مضاف ہوا تو ضمیر کیا ہے فرہ اور جب فرہ ہے تو ہم نے قلعہ میں بھی فرہ کی رعایت کی یعنی اس کے معنی کی قلعہ کے معنی کی رعایت کی کیونکہ معنی بھی کیا ہے فرہ اور اس کو اعراب بھی فرہ والا دیا کونسا اعراب الحروف دے دیا اسی لئے قلعہما اور قلعہما بات سمجھ میں آگئے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَإِذَا اُذِی فَإِلَى الْمُزْهَرِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ جب قلعہ کی اضافت کی گئی اس اسم ظاہر کی طرف جو اصل ہے اسم ظاہر کیا ہے اصل ہے روعی جانب لفظ تو پھر قلعہ کے لفظ کی جانب کی رعایت کی گئی الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وہ لفظ جو کہ اصل ہے وَأُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ اور اس کو اعراب بالحرکات دیا گیا الَّتِي هِي الْأَصْلُ جو کیا ہے اعراب بالحرکات بھی اصل ہے لیکن تَقُون وَحَرَكَاتُهُ تَقْدِيْرِيَتًا لیکن اس کی یہ جو حرکات ہیں یہ تقدیری ہیں بھئی اس کی یہ حرکات تقدیری ہیں کیوں لِأَنَّ آخِرَهُ أَلِفٌ کیونکہ اس کے آخر میں أَلِف ہے تَسْقُتُ بِالْتِقَاءِ السَّاقِنَيْنِ اور وہ أَلِف گر گیا کس کی وجہ سے التقائِ ساقِنَيْن کی وجہ سے دیکھو کیلا اور آگے آیا اَرَّجُلَيْن 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 کے شروع میں حمزہ وصلی وہ گر گیا اور لام جو ہے اس کو را کر کے را میں کیا کر دیا گیا ادغام کر دیا گیا تو اب پہلے را بھی ساقِن اور کیلا کے آخر میں أَلِف بھی ساقِن تو أَلِف اور را دو ساقِن جمع ہوئے اجتماع ساقِنین آیا اور اجتماع ساقِنین میں دوئی صورتیں ہیں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں ورنہ اس کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں تو کیلا أَلِف بھی ساقِن را بھی ساقِن تو اجتماع ساقِنین آیا ان میں سے اول کون أَلِف اور وہ کیا ہے حرف مدہ تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا کیلر رجولہ ہی نہیں اب أَلِف نہیں پڑنا کیلر رجولہ ہی نہیں دریقہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں لِأَنَّا آخِرَهُ أَلِفٌ تَسْقُتُ بِالْتِقَاءِ السَّاقِنَئِن فیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّا آخِرَهُ أَلِفٌ تَسْقُتُ بِالْتِقَاءِ السَّاقِنَئِن اس لئے کیونکہ اس قلعہ کے آخر میں ایسا علف ہے جو گر جاتا ہے التقائے التقائے ساقِنئن سے یعنی اس کی وجہ سے اعرابِ تقدیری آیا دیکھو تینوں حالتوں میں قلعہ ہی رہے گا قلعہ ہی بنے گا دیکھو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے یہ مرفوع ہے تقدیراً زمع تقدیری ہے یہاں پر یہاں فتحہ تقدیری ہے تو یہ منصوب ہے تقدیراً اور مرر تو بھی قلر رجولینی جر کس کے ساتھ آتا ہے کسرہ کے ساتھ تو یہاں کسرہ تقدیری ہے تلفز میں زمع فتحہ کسرہ آئے نہیں تو اعراب تقدیری ہیں بھئی سب کو بات سمجھ میں آتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا عُضِیفَ إِلَى الْمُزْمَرِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ اور جب اس قلعہ کی اضافت کی گئی اس ضمیر کی طرف الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ جو کہ فرہ ہے روعی جانب معنی الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ تو رعایت کی گئی اس قلعہ کے معنی کی جانب کی الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ وہ معنی جو فرہ ہے وَأُعْرِبَ بِالْحُروفِ اور اس کو اعراب الحروف دیا گیا الَّتِي هِيَ الْفَرْعُ وہ اعراب الحروف جو فرہ ہے بھئی نَحْو جَاءَنِي كِلَاهُمَا وَرَأَيْتُكِ لَيْهِمَا وَمَرَرْتُ بِكِ لَيْهِمَا بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَلِذَالِكَ قَيَّدَ قَوْنَ اَعْرَابُهُ بِالْحُروفِ بِقَوْنِهِ مُزَافًا إِلَى مُزْمَرِن اسی وجہ سے صاحبِ کافیہ نے قِلَا کو مقید کیا تھا تو معلوم ہوا یہ جو تصنیہ کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے علف اور یا قِلَا میں بھی اعراب علف اور یا کے ساتھ آئے گا لیکن مطلقا یا جب وہ ضمیر کی طرح مضاف ہو جب ضمیر کی طرح مضاف ہو تو یہی بازی کر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَلِذَالِكَ اسی وجہ سے قَيَّدَ قَوْنَ اَعْرَابِهِ بِالْحُروفِ مَاتِنِ مُقَيِّد کیا اس کے اعرابِ الْحُروف ہونے کو اس کے علاقِ اعرابِ الْحُروف ہونے کو مقید کیا بِقَوْنِهِ مُزَافًا إِلَى مُزْمَرِن اس کے مضافِ الْحُزْمَر ہونے کے ساتھ کہ یہ کیا ہونا چاہیے مضافِ الْحَا ضمیر کی طرح مضاف ہونا چاہیے پھر اس کا اعرابِ الْحُروف آئے گا ویسے نہیں آئے گا وَإِسْنَانِ وَقَزَا إِسْنَتَانِ وَسِنْتَانِ اور اسی طرح ہے إِسْنَانِ بھی وَقَزَا إِسْنَتَانِ وَسِنْتَانِ اور اسی طرح ہے إِسْنَتَانِ بھی اور سِنْتَانِ بھی میں نے بتایا إِسْنَانِ کا معنی دو لیکن یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے إِسْنَتَانِ اور سِنْتَانِ کا معنی بھی دو لیکن یہ مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھو یہ جو اسنانی اور اسنتانی ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے یہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لیکن یہاں نہیں گرے گا وَاسْنَتَانِ یوں پڑھیں گے وَاسْنَتَانِ نہ پڑھنا بھئی وَاسْنَتَانِ نہ پڑھنا کیا وجہ ہے وجہ میں بتلا چکا ہوں پہلے ہی بھئی کیا وجہ دیکھو عبارت کیسے پڑھیں گے اَلْمُسَنَّا وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُزْمَرٍ وَاسْنَانِ وَاسْنَانِ حمزہ کو نہیں گرانا کیوں نہیں گرانا وجہ یہ وجہ یہ کہ یہاں یہ لفظ علم کے درجے میں ہے لفظ بول کر لفظ مراد ہے اسنانی کا معنی تو دو ہے لیکن یہاں جو بھی اس کا ترمہ کرے گا اس کا ترمہ دو کے ساتھ نہیں کرے گا پھر سنو اَلْمُسَنَّا وَكِلَا تو جب لفظ بول کر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ علم کے درجے میں ہوتا ہے تو یہ اسنانی بھی کیا ہے علم ہے جب یہ علم بن گیا تو اب وہ حمزہ قطعی بن گیا وہ وصلی نہ رہا تو وہ جو عبارتوں میں اسنانی اور اسنتانی آتا ہے اس کا نام ہی اسنانی اور اسنتانی رکھ دیا تو اب اس میں حمزہ نہیں گرے گا تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہے اسنتانی اور سنتانی بھی کیونکہ یہ مونس ہے تو یہ فرہ ہے تو جب اصل کا ذکر آ گیا تو فرہ اس کے تابع ہے وہ بھی آ گئی اب وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اسنانی اور اسنتانی وغیرہ کو ان کو یہ تصنیہ والا اعراب کیوں دیا حالانکہ یہ تو تصنیہ نہیں ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ تصنیہ استلاحی تو نہیں ہے کیونکہ ان کا مفرد اسنن استعمال نہیں ہوتا حالانکہ تصنیہ میں تو ضروری ہے کہ اس کا مفرد بغیر علف نون کے بھی استعمال ہوتا ہو تو ان کا تو مفرد اسنن استعمال نہیں ہوتا ہاں البتہ ان کی صورت تصنیہ جیسی ہے جیسے تصنیہ کے آخر میں علف نون آتا ہے ان کے آخر میں بھی کیا ہے علف نون نیز ان کا معنی بھی تصنیہ والا ہے تصنیہ کا معنی بھی ہوتا ہے دو اور ان کا معنی بھی ہے دو تو چونکہ ان کی صورت بھی تصنیہ جیسی معنی بھی تصنیہ جیسا اس لئے ان کو بھی تصنیہ والا اعراب دے دیا گیا کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں اگرچہ مفرد ہیں کون سے الفاظ اسنانی اسنتانی اور سنتانی یہ الفاظ جو ہیں اگرچہ مفرد ہیں لیکن صورت ہا صورت تصنیتی لیکن ان کی صورت تصنیہ کی صورت ہے یعنی ان کے آخر میں الف نون جڑا تو ہوا ہے صورت تو اس جیسی ہے ومعنیہ معنی تصنیہ تھی اور ان کا معنی بھی تصنیہ والا معنی ہے کیونکہ ان کا معنی بھی ہے دو فالحقت بھی ہا تو ان کو بھی تصنیہ کے ساتھ ملا دیا گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں بالالیفی یہ تصنیہ اور قلعہ جب مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اسنانی ان تینوں کا اعراب بتانے لگے ہیں تو یہ تین قسموں کا اعراب بتانے لگے ہیں کونسی تین قسمیں نمبر ایک تصنیہ نمبر دو صرف قلعہ نہیں کہنا قلعہ جب وہ مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف یہ قید ساتھ ضرور لگانی ہے ورنہ تو آپ تفصیل آپ نے پڑھ لی بھئی کہ ہمیشہ علیف یا یا کے ساتھ قلعہ کا اعراب نہیں آتا ہمیشہ تو تصنیہ قلعہ جب وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اسی طرح اسنانی وغیرہ ان سب کا اعراب کس کے ساتھ آئے گا علیف اور یا کے ساتھ اب وہ بتانے لگے ہیں کہتے ہیں بلالیفی ان کا اعراب علیف کے ساتھ ہوگا رفعن ای حالت رفعی رفعی کی حالت میں والیائی اور یا کے ساتھ آئے گا ایسی یا المفتوح ما قبلہا جس کا ما قبل مفتوح ہو ادھر دیکھئے تصنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے حالت رفعی میں علیف اور نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح تو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بلالیفی رفعن ان کا اعراب علیف کے ساتھ آئے گا رفعن ای حالت الرفعی رفع کی حالت میں والیائی اور یا کے ساتھ آئے گا المفتوح ما قبلہا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو نصب اور جر کی حالت میں یا کے ساتھ آئے گا بھئی یہ ہے موصوف اور المفتوحی یہ ہے اس کی صفت المفتوحی یہ کیا ہے اس کی صفت اور یہ صفت بحال متعلق ہی ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے زبان سے دہراؤ صفت بحال متعلق ہی یاد رکھو صفت دو قسم پر ہوتی ہے ایک صفت بحال ہی ہے ایک صفت بحال متعلق ہی ہے جیسے مثلا زید قائم زید ہے مبتداء اور قائم ہے اس کی خبر یہ جو خبر ہوتی ہے یہ بھی صفت ہی ہوتی ہے زید قائم زید کھڑا ہے جی قیام کس کی صفت ہے زید کی صفت ہے تو یہ خبر بھی کیا ہے صفت ہی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ قیام کس کے لیے ہے زید کے لیے تو اس کو کہیں گے صفت بحال ہی یعنی یہ ایسی صفت ہے جو اپنے موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے تو بجو ہے یہ قائم ان خبر کس کی زید کی اور قائم بھی کون ہے زید ہے تو اس کو کیا کہیں گے صفت بحال ہی یعنی ایسی صفت جو اپنے موصوف کی حالت کو بیان کرے بحال ہی اے بحال الموصوف ہاں زمیر موصوف کو راجے زیدن قائمون قائمون کس کی صفت قائم کون ہے زیدہ یا کوئی اور ہے زیدہ تو یہ قائم ایسی صفت ہے جو بحالی ہی ہے یعنی اپنے موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے زید کیلئے خبر ہے اور زید ہی کی حالت بیان کر رہی ہے کسی اور کی حالت بیان نہیں کر رہی دوسری مثال لے لو زیدن قائمون ابوہو یہ ابوہو کیا بن رہے زیدن قائمون ابوہو زیدن ہے مبتدہ ترکیب کرو زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغیس میں فائل یہ آگے ابوہو آ رہا ہے اب ہوا زمین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آگے ابوہو ابو مرفو لفظان مضاب مرفو کیوں یہ فائل ہے قائمون کے لیے تو اور ہا زمین مجرور محلن مضافلہ مضافلہ مل کر یہ فائل ہوا کس کے لیے قائمون کے لیے اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اور اس میں جو ابوہو کی آخر میں حازمیر تھی وہ ربط دے رہی ہے وہ کس کو راجے ہے زید کو قائمون ابوہو یہ شبہ جملہ بنے گا نا سارا اور شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کیا چاہیے ربط چاہیے تو یہ ابوہو کی حازمیر ربط دے رہی ہے زیدن قائمون ابوہو ترجمہ کیجئے زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں قائمون ابوہو قائمون ہوا ہے زید ہے یا ابوہو ہے ابوہو قائم ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو غور کرو ذرا لفظوں پہ قائمون لفظوں میں خبر کس کی زید کی یوں یوں کو قائمون لفظوں میں صفت کس کی زید کی اور معنی میں صفت زید کی یا زید کے باپ کی زید کے باپ کی تو یہ ہے صفت بحال متعلقی ہی صفت بحال یہ کہ لفظوں میں صفت ہو ایک کی معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی زید کا باپ زید کا متعلق ہے بھئی تو صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں صفت بحال ہی کہ لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی اسے کے صفت ہو اور صفت بحال متعلق ہی کہ لفظوں میں صفت ہو ایک کی معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی توجہ ہے پھر سنو زیدن قائمن قائمن لفظوں میں صفت کس کی زید کی یعنی خبر ہے خبر بھی صفت کے درجہ میں تو قائمن لفظوں میں خبر زید کی لفظوں میں صفت زید کی اور معنی میں بھی صفت کس کی ہے زید کی ہے قیام کس کے لیے ثابت ہے زید کے لیے اور زیدن قائمن ابوہو یہ قائمن لفظوں میں صفت کس کی زید کی لیکن معنی میں صفت زید کی نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق یہ ہے اس کے باپ کی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دو قسم کی صفتیں ہوتی ہیں یہاں پر بھی یہاں پر دیکھئے کتاب پر وَلْيَائِ یہ ہے موصوف الْمَفْتُوحِ یہ اس کے صفت ہے موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے وَلْيَائِ مجرور ہے تو الْمَفْتُوحِ یہ بھی کیا ہوگا مجرور ادھر دیکھئے مجھے بتائیے تصنیع میں رفع کس کے ساتھ الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ یہ یا مفتوح ہوتی ہے یا اس یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے رَجُلَيْنِ یا تو ساکن ہے بھئی تو یہاں پر بھی دیکھو وَلْيَائِ کہ ان تینوں کا عراب جو ہے حالتِ نصبی جری میں کس کے ساتھ آئے گا وَلْيَائِ اَسِيَا الْمَفْتُوحِ کہ مفتوح ہو کیا چیز مفتوح ہو مَا قَبْلَهَا اے مَا قَبْلَ الْيَائِ یہ نائی فائل ہے المفتوح کا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ نائی فائل ہے کہ مفتوح مَا قَبْلَهَا اے مَا قَبْلَ الْيَائِ یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے تو المفتوحی لفظوں میں صفت کس کی یا کی یا موصوف مجرور المفتوحی صفت بھی مجرور لیکن وہ یا مفتوح ہوتی ہے یا اس کا ما قبل ما قبل تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلْيَائِ اور ان کا اعراب جو ہوگا وہ ایسی یا کے ساتھ ہوگا المفتوحی مَا قَبْلَهَا جس کا ما قبل مفتوح ہوگا نَسْبًا وَجَرًّا حالتِ نسبی میں اور حالتِ جہری میں ایسی یا آئے گی بھئی كَمَا سَيَجِعُ جیسے کہ عن قریب آ جائے گا جیسے کہ عن قریب آ جائے گا ابھی آگے جمع کے اندر جا کر یہ بتلائیں گے کہ ان کو یہ اعراب کیوں دیا گیا اب وہ تفصیل آگے جمع مذکر سالم کا جب اعراب ذکر کریں گے تو وہاں ذکر کریں گے تو کہتے ہیں كَمَا سَيَجِعُ جیسے کہ عن قریب آ جائے گا جمع المذکر سالم جمع المذکر سالم جمع مضاف المذکر مضافن علی جمع المذکر کیا ترجمہ ہوا مضاف مضاف علی ہیں مذکر کی جمع جمع المذکری مذکر کی جمع اور آگے جو اس سالم آیا یہ مذکر کی صفت نہیں ہے اگر یہ مذکر کی صفت ہوتی تو مذکری وہ تو مجرور ہے مضافلے ہے تو اس سالمی اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا مجرور ہونا چاہیے تھا یہ کس کی صفت ہے یہ جمع کی صفت ہے اور جمع مرفو ہے جمع المذکری تو اس سالم اس کی صفت بھی کیا آگئی مرفو تو ترجمہ کیا ہوا جمع المذکر سالم مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ جمع سالم نکل گئی جو مؤنس کی ہو یاد رکھو یہ جو واؤ نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ جمع آتی ہے مسلمون اور مسلمین یہ مذکر کی بھی جمع آتی ہے اور بعض وقت مؤنس کی بھی یہی جمع آتی ہے مسلمون مذکر ہے کوئی علامت تانیس جڑی ہوئی ہے مسلمون کا لفظ کیا ہے مذکر ہے اور اس کی جمع آئی مسلمون اور مسلمین تو یہ مذکر کی جمع سالم ہے کس کی مسلمون مذکر تھا اس کی یہ جمع سالم اور کبھی یہ مؤنس کی جمع بھی سالم آتی ہے جیسے سانتن سانتن سال کو کہتے ہیں آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سانتن کسے کہتے ہیں سال اور اس کی جمع آربی میں استعمال ہوتی ہے سینون اور سینین حالت رفی میں سینون نسبی جاری میں سینین تو یہ سینتن کے آخر میں تو گولتا جڑی ہوئی ہے تو یہ تو مؤنس ہے یہ لفظ تو دیکھو مؤنس کی جمع بھی کیا ہی واؤنون کے ساتھ آگئی اسی طرح الارض ہے عرض آپ نے پڑا ہے کہ یہ مؤنس سمائی ہے کیونکہ اس کی تصغیر نکال لو تصغیر کیا ہے اُرَيْزَةٌ تو وہاں پر گولتا موجود ہے معلوم ہوا کہ یہ عرض کا لفظ مؤنس ہے تو عرب اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں اور اس کی جمع الارضون آتی ہے واؤنون کے ساتھ اور حالت نسبی جاری میں الارضین تو دیکھو مسلمن مذکر لفظ تھا اس کی بھی جمع واؤنون کے ساتھ اور سنتن اور عرضن مؤنس ہیں اور ان کی بھی جمع واؤنون کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے لیکن انہوں نے کیا کہا جمع المذکر سالم مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو مذکر کی تو مؤنس کی بھی یہی جمع آتی ہے یا نہیں سنتن اور عرضن کی بھی آتی ہے وہ تو نکل گئے اس حکم سے آپ نے تو کیا کہا مذکر کی جمع ہو یعنی مفرد کیا ہونا چاہیے مذکر ہونا چاہیے مذکر کی جمع سالم مؤنس کی جمع سالم وہ تو نکل گئے اس سے نہیں توجہ نہیں بات سمجھ میں انہوں نے کیا کہا مذکر کی جو جمع سالم ہے معلوم ہے جو مؤنس کی جمع سالم ہے سنتن اور عرضن کی وہ تو نکل گئے تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ بھئی لفظوں کو نہ دیکھیں یہ اس کا نام ہے یہ کیا ہے یہ اس جمع کا نام ہے جو واؤنون کے ساتھ آئے جو بھی جمع واؤنون کے ساتھ آئے اس کا نام کیا ہے جمع المذکر سالم چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے اس کا مفرد مؤنس ہو سب اس میں آگئے آپ یہ نہ کہیں صرف مذکر کی جمع آگئی مؤنس کی جمع نہیں بلکہ یہ جمع المذکر سالم اس سے نحویوں کی استعلاح میں یہ ہر اس جمع کو کہتے ہیں جو واؤنون کے ساتھ آئے چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے مذکر نہ ہو جیسے جمع المؤنس سالموں وہاں بھی یہی شبہ پڑھتا تھا کہ مؤنس کی جمع سالم تو مسلمتن اس کی جمع بھی کیا آتی ہے مسلماتن دیکھو مسلمتن مؤنس ہے لیکن مذکر لفظ لیاؤ مجرورن منصوبن مفتوحن ان کی جمع بھی کیا آتی ہے مجرورن کے آخر میں تو کوئی علامت تانیس کی نہیں ہے لیکن اس کی جمع لفتا کے ساتھ آ رہی ہے مجروراتن منصوباتن تو معلوم ہوا یہ جمع مذکر کی بھی آتی ہے علفتا کے ساتھ اور مؤنس کی بھی تو جب آپ نے کہا تھا جمع المؤنس سالموں مؤنس کی جمع سالم تو مذکر تو نکل گئے اس میں سے وہ بھی حالانکہ علفتا کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں بھی صاحب جامی نے کیا بتلایا تھا کہ اس سے استلاحی جمع مؤنس سالم مراد ہے اور لفظوں پر نہ دیکھو بس اس کا نام ہی یہ ہے جو جمع بھی علفتا کے ساتھ آئے اس کا نام ہے جمع المؤنس سالموں اور جو بھی جمع وانون کے ساتھ آئے اس کا نام ہی کیا ہے جمع المذکر سالم دیکھئے بھئی کہتے ہیں جمع المذکر سالم وَالْمُرَادُ بِهِ مَا سُمِّيَ بِهِ استلاحاً اور مراد اس جمع مذکر سالم سے ما وہ جمع ہے سُمِّيَ بِهِ جس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں جس کا نام جمع مذکر سالم رکھا گیا ہے استلاحاً استلاح میں یعنی نحویوں کی استلاح میں جس کو جمعہ مذکر سالم کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہے آپ لفظوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑھیں کہ صرف یہ مذکر کی جمعہ سالم مراد ہے مؤنس کی نہیں مراد بلکہ استعلاحی جمعہ مذکر سالم مراد ہے اور وہ عام ہے چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ مَا سُمِّيَ بِهِ استِلَاحً اور اس سے مراد جو ہے وہ جمعہ ہے جس کو جمعہ مذکر سالم کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا ہے باعتبار استعلاح کے وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْوَاوِ وَالْنُونِ اور یہ وہ جمعہ ہے جو وَا اور نون کے ساتھ آئے جو بھی جمع وَا اور نون کے ساتھ آئے وہ سب اس میں آگئے فَيَدْخُلُ فِيهِ نَحْوَ السِّنِينَ وَأَرْزِينَ تو اس کے اندر سینینہ اور ارزینہ جیسے جمعہ بھی داخل ہو گئی مِمّا لَمْ يَكُنْ وَاَحِدُهُ مُذَكْرًا یعنی کہ وہ جن کا واحد مذکر نہیں ہے وہ جن کا واحد مذکر نہیں وہ بھی اس میں داخل ہو گئے لیکن یجمع بلواوی وَالنُونِ لیکن ان کو جمع کیا جاتا ہے وَا اور نون کے ساتھ عبارت سمجھ میں آئی اس میں سینینہ اور ارزینہ بھی داخل ہو گئے یعنی کہ وہ جن کا واحد مذکر تو نہیں ہے لیکن ان کی جمع کس کے ساتھ آتی ہے وَا اور نون کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَهُوَ أُلُو یہ جمع مذکر سالم بھی ہے اور جو اس کے ساتھ ملحق ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے ملحق کیا کیا ہیں آپ کو بتائیں گے ایک ہے اُلو اور ایک ہے عشورونہ وَأَخَوَاتُهَا عشورونہ اور اس کے جو اخوات ہیں مسلمونہ اس کا اعراب کیا حالتِ رفعی میں وَو کے ساتھ اور نسبی جری میں یا کے ساتھ اسی طرح اُلو ہے حالتِ رفعی میں اُلو کہیں گے نسبی جری میں اُلی کہیں گے یاد رکھو یہ جو اُلو ہے نا اُلو یہ جمع ہے زو کی میں پہلے بیان کر چکا زو کی جمع ہے زو کی ایک جمع آتی ہے زوونہ اور ایک جمع کیا استعمال ہوتی ہے اُلو تو یہ لفظوں کے اعتبار سے اُلو کی جمع نہیں ہے کہ اس سے جمع بنا لی گئی نہیں نہیں اُلو کا معنی ہے والا زو مال مال والا اور اُلو کا معنی ہے والے جمع کے لیے اُلو مال مال والے تو یہ معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں یعنی وہ زو جیسے مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اُلو وہی معنی آدھا کرتا ہے لیکن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اُلو کے رسم الخط میں ایک اور بات یاد رکھنا بھئی آپ کی کتابوں میں علو کس طرح لکھا ہے علف لام اور واؤ ہے علف کے بعد واؤ ہے کے نہیں واؤ ہونا چاہیے علف کے بعد یعنی حمزہ حمزہ کے بعد واؤ ہونا چاہیے اور پھر لام واؤ صحیح رسم الخط اس کا یہ ہے وجہ یہ کہ علو حالت رفی میں کیسے کہیں گے علو مالن مال والے اور حالت نسبی جاری میں کیسے پڑھیں گے علی مال اگر حمزہ کے بعد واؤ نہیں لکھو گے تو حمزہ لام یا اس طرح لکھنا پڑے گا توجہ ہے تو یہ بالکل الہ جیسی صورت بن جائے گی تو پڑھنے والے کو نہیں پتا چلے گا الہ مال ہے یا علی مال ہے تو التباس سے بچنے کے لئے حمزہ کے بعد کس کو لکھتے ہیں واؤ توجہ ہے اور کس حالت میں التباس آ رہا تھا حالت نسبی جاری میں حالت نسبی جاری میں التباس آتا تھا جب اس میں واؤ لکھتے ہیں تو اب حالت رفعی میں بھی واؤ لکھتے ہیں تاکہ ہر جگہ ایک جیسے ایک جیسی صورت بن جائے لفظ کی بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں جمع مذکر سالم جو ہے وما الحق بھی اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے بھئی کیا کیا ملحق ہیں کہتے ہیں وہوا الو وہ الو ہے جمع زو یہ زو کی جمع ہے لا عن لفظ ہی لیکن زو کے لفظیں نہیں ہیں زو کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے یہ اس کی جمع نہیں ہے معنی کے اعتبار سے جمع ہے زو کا معنی ہے والا اور الو کا معنی والے بھئی وعی شرونا وآخواتوہا اور اسی طرح عی شرونا اور جو اس کے اخوات ہیں اخوات سے کیا مراد کہتے ہیں اخوات جو اس کے مشابہ ہیں اس کے جو مثل ہیں یعنی سلاسونہ اربعونہ خمسونہ وغیرہ یہ یہ سب مراد ہیں اور ان کو اخوات کہا یہ اس کے مشابہ ہیں چونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں اس لئے اخوات کہا اور نیز آخ نہیں کہا بلکہ اخوات کہا اخت کی تعویل میں لیا یعنی عشرونا کی تعویل کر لی کلمہ تن کے اعتبار سے یعنی عشرونا کلمہ ہے اور کلمہ کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنس ہے تو اس لئے اختن سے اس کو تعبیر کیا تو کہتے ہیں عشرونا اور اس کے اخوات جو ہیں بھئی اخوات سے کیا مراد کہتے ہیں اے نظائر روح السبع جو اس کے سات نظیریں ہیں سات نظیریں جو اس کے سات مثل ہیں کون کون سے عشرونا تو گزر گیا اس کے سات نظیریں ہیں نمبر ایک سلاسونہ نمبر دو اربعونہ نمبر تین خمسونہ نمبر چار ستونہ نمبر پانچ سبعونہ نمبر چھ سمانونہ اور نمبر سات تسعونہ تو دیکھو یہ سات نظیریں ہیں یہ عشرونا کے مثل ہیں تو کہتے ہیں اے نظائر روح السبع یعنی اس کی سات نظیریں جو ہیں نظیر کا معنی ہے مثل جو اس کے ساتھ اس جیسے کلمیں ہیں وَهِيَ سَلَاسُونَ إِلَا تِسْعِينَ اور یہ سلاسونہ سے لے کر تِسْعِينَ تَكْ ہے وَلَيْسَ عِشْرُونَ جَمْعَ عَشَرَتَ وَلَا سَلَاسُونَ جَمْعَ سَلَاسَتَ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے تین قسمیں ہمیں شمار کروائیں ایک جمع مذکر سالم ایک اُلُو اور ایک عِشُرُونَ وَأَخَوَاتُوهَا بھئی عِشُرُونَ کو اللہ کیوں شمار کیا آپ نے یہ تو جمع مذکر سالم میں داخل ہو رہا تھا کس میں جمع مذکر سالم میں داخل ہو رہا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جمع نہیں ہے عِشُرُونَ جمع آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ عِشُرُونَ عَشَرَا کی جمع ہے اگر یہ عشَرَا کی جمع ہوتی تو پھر اس کا اطلاق تیس پر ہونا چاہیے تھا تیس پر ہونا جیسے مسلمون مسلمون کا کیا ماننا ایک مسلمان اور مسلمون یہ کم از کم کتنے پر بولا جائے گا تین پر معلوم ہے اس کو تین گنا کرو پھر اس پر تین مقدار ہو پھر اس پر بولا جاتا ہے تو اگر یہ عشُرونَ عشَرَا کی جمع ہوتی تو عشَرَا کتنے کو کہتے ہیں دس کو تو اس دس کی تین مقداریں کرو اس کو عشُرونَ کہنا چاہیے تھا یعنی تیس کو حالانکہ یہ تیس کو تو نہیں کہتے یہ تو بیس کو کہتے ہیں اسی طرح سلاسونَ آپ یہ نہ سمجھنا یہ سلاسا کی جمع ہے اگر سلاسا کی جمع ہوتی تو سلاسا کو تین گنا کرو کتنا بنا نو تو نو کو بھی سلاسونَ کہنا چاہیے تھا اسی طرح اربعونَ کو آپ اربعہ کی جمع نہ سمجھو ورنہ تو اربعہ کو تین دفعہ کر دو کتنا بن گیا بارہ تو بارہ کو بھی اربعونَ کہنا چاہیے تھا اسی طرح خمسونَ ہے خمسونَ کو خمسا کی جمع نہ سمجھو ورنہ تو خمسا کو تین دفعہ کر دو کتنا بن گیا پندرہ پندرہ کو بھی خمسونَ کہنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عِشُرُونَ جَمْعَ عَشَارَتَ اور عشرونہ جو ہے وہ عشرہ کی جمع نہیں ہے دیکھو لَيْسَ عِشُرُونَ جَمْعَ عَشَارَتَ جمع پڑھا بھئی میں نے منصوب پڑھا کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے اور لیسا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب اور عشراتہ میں نے اس کو عشراتہ پڑھا یہ وجہ یہ کہ یہ غیر منصرف ہے یہ کیا ہے اور غیر منصرف اگرچہ دیکھو عشرہ یہاں مذافلے بن رہا ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے اس پر تنوین بھی نہیں آئی اور کسرہ بھی نہیں آیا ہے یہ مجرور اس وقت مذافلے ہے غیر منصرف کیوں ہیں کیا وجہ ہے کون سے دو سبب ہیں جے ایک تو تانیس ہے تائے تانیس جڑی ہوئی ہے ساتھ دوسرا سبب ہاں دوسرا علم ہے عشرہ بول کر عشرہ کا لفظ مراد ہے اس کا معنی یعنی دس مراد نہیں ہے تو لہذا یہ غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں لیسے عشرون جمع عشراتہ یہ عشرون جو ہے وہ عشرہ کی جمع نہیں ہے ولا سلاسون جمع سلاستہ اور نہ سلاسون جو ہے وہ سلاسہ کی جمع ہے یہاں بھی سلاستہ غیر منصرف ہے ایک سبب کیا تانیس اور دوسرا کیا علمیت اسی طرح وہ جو اوپر آیا تھا وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ وَسِنْتَانِ وہ بھی غیر منصرف ہیں بھئی دو سبب کیا ایک علم ہے دوسرا سبب لہذا آپ غیر منصرف والا عراب بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں وَإِسْنَانُ وَإِسْنَتَانُ وَسِنْتَانُ بات سمجھ میں آگئے اور آپ چاہیں تو جیسے ان کو لفظوں میں پڑھا جاتا ہے وہاں تو نون پر زیر ہوتا ہے تو آپ یہاں نون پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح صحیح ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عِشْرُونَ جَمْعَ عَشَرَتَ وَلَا سَلَاسُونَ جَمْعَ سَلَاسَتَ اور عشرونہ عشرہ کی جمع نہیں ہے اور نہ سلاسونہ سلاسہ کی جمع ہے وَإِلَّا تَسِحُ اِطْلَاقُ عِشْرِينَ عَلَا سَلَاسِينَ وَرْنَا صحیح ہوتا عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر ورنہ تو عشرونہ کا اطلاق تیس پر بھی ہونا چاہیے تھا لِأَنَّهُ سَلَاسَتُ مَقَادِيرَ الْعَشَرَتِ کیونکہ وہ کیونکہ وہ عشرہ کی تین مقداریں ہیں سلاسینہ تیس جو ہے اس میں کتنے دس ہیں تین دس ہیں تو اس کو بھی شروع نہ کہنا چاہیے تھا لِأَنَّهُ سَلَاسَتُ مَقَادِيرَ الْعَشَرَتِ کیونکہ وہ عشرہ کی وہ دس کی تین مقداریں ہیں اوپر کیا آیا وَإِلَّا تَسِخُ اِطَلَاقُ عِشْرِنَا عَلَى سَلَاسِنَا وَرْنَا تو عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر صحیح ہوتا عشرونہ کا اطلاق سلاسینہ پر صحیح ہوتا اور ہم نے کبھی عربوں سے بھی سنا ہوتا کہ وہ سلاسینہ کو عشرینہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا وَإِطَلَاقُ سَلَاسِنَا عَلَى تِسْحَتِ اور اس کا عطف پیچھے جو آیا تھا نا اطلاق عشرینہ اس پر کریں اور ورنہ صحیح ہوتا سلاسینہ کا اطلاق تسعہ پر کتنے پر سلاسینہ کا اطلاق نو پر صحیح ہوتا اگر یہ سلاسینہ کس کی جمع ہوتی سلاسہ کی کیونکہ نو سلاسہ سے تین گناہ ہے تو اس کو بھی سلاسینہ کہنا چاہیے تھا لیکن ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے تسعہ پر سلاسینہ کا اطلاق کیا ہو نو کو انہوں نے کیا کہا ہو تیس کہا ہو ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا عبارت سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ عبارت دیکھ لیں وَإِلَّا تَصِحُ اطلاق عشرینہ على سلاسینہ لِأَنَّهُ سَلَاسَتُ مَقَادِيرِ الْعَشَرَتِ وَإِطَلَاقُ سَلَاسِينَ عَلَا تِسْعَتِ لِأَنَّهَا سَلَاسَتُ مَقَادِيرِ السَّلَاسَتِ ورنہ صحیح ہوتا عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر کیونکہ سلاسینہ جو ہے وہ تین مقدار ہے عشرہ سے اور صحیح ہوتا سلاسینہ کا اطلاق تیسعہ پر لِأَنَّهَا سَلَاسَتُ مَقَادِيرِ السَّلَاسَتِ کیونکہ نو جو ہے وہ تین مقداریں ہیں سلاسہ کی بات سمجھ میں آگئی وَعَلَا حَادَلْ قِيَاسِ الْبَوَاقِي اور باقی بھی اسی قیاس پر ہیں اسی طریقے پر ہیں یعنی اربعونہ اربعہ کی جمع نہیں ہے اور خمسونہ خمسہ کی جمع نہیں ہے وَأَيْزَنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا تَعِيِّنَ فِي الْجُمْوَعِ اور نیج اس لیے بھی دوسری دلیل دے رہے ہیں پہلی دلیل کیا دی بات یہ کی کہ عشرونہ عشرہ کی جمع نہیں اور سلاسونہ سلاسہ کی جمع نہیں ورنہ نو پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہوتا اور نیج اس لیے بھی کہ یہ جو عدد ہیں یہ جمع نہیں ہیں یہ جمع نہیں ہے کیونکہ یہ معین عدد پر دلالت کرتے ہیں عشرونہ کا کیا معنی؟ بیس سلاسونہ کا کیا معنی؟ تیس اربعونہ کا کیا معنی؟ چالیس یہ معین عدد پر دلالت کر رہے ہیں اور جمع معین عدد پر دلالت نہیں کرتی جمع کا اطلاق ہوتا ہے تین سے اوپر کسی بھی عدد پر تین بھی مراد لے سکتے ہو چار بھی پانچ بھی اچھے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جمع کا اطلاق کسی معین عدد بھی ہوتا ہے یا تین یا تین سے اوپر پر اطلاق ہوتا ہے تو جمع جو ہے جمع معین عدد پر دلالت نہیں کرتا جمع معین عدد پر دلالت نہیں کرتا جمع جب آپ مثلا میں نے کہا رجالون جمع ہے یا نہیں کتنے رجل مراد ہیں تین چار پانچ نہیں تین بھی لے سکتے ہو چار بھی پانچ جمع کے میں کوئی معین عدد نہیں ہوتا رجال کا معنی کچھ آدمی تو بات سمجھ میں آگئے بات یہ ہوئی تھی کہ عیشورونا وغیرہ تو جمع مذکر سالم میں داخل ہو رہے تھے ان کو علیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جواب دیا کہ نہیں یہ جمع نہیں ہیں ان کے آخر میں واؤ نون آیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جمع ہیں دو وجہیں ذکر کی ایک تو یہ کہ اگر یہ عشرہ کی جمع ہوتی تو پھر تو اس کا اطلاق پھر تیس پر بھی ہونا چاہیے تھا اور اسی طرح سلاسونہ کا اطلاق نو پر ہونا چاہیے تھا اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جمع نہیں ہے کہ جمع کا اطلاق کسی معین عدد پر نہیں ہوتا بلکہ تین اور تین سے اوپر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ کوئی معین عدد نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَأَيْضًا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُعَيَّنَتٍ اور نیزی الفاظ دلالت کرتے ہیں معین معانی پر یعنی معین عدد پر وَلَا تَعِيِّنَ فِي الْجُمْعُعُ اور جمعوں میں تَعِيِّن نہیں ہوتی بِلْوَا بِرَفْعًا وَلْيَا الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا نَسْبًا وَجَرًا اب اے راب بتا رہے ہیں کہ یہ جو تینوں گزر گئے کون کون جمع مذکر سالم اُلُو اور عِشُرُونَ وَأَخَوَاتُوهَا یہ جو ہیں ان کا اعراب بِلْوَا بِي وَاو کے ساتھ آئے گا رَفْعًا حَالَتِ رَفْعِي مِنَ وَلْيَائِ اور یا کے ساتھ ایسی یا الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا جس کا مَا قَبْل مَكْسُورُ ہو جس کا مَا قَبْل کیا ہو مَكْسُورُ ہو نَسْبًا وَجَرًّا حَالَتَ النَّسْبِ وَلْجَرِّ کس حالت میں نسبی اور جری حالت میں تو ان کا اعراب بَاو کے ساتھ آئے گا حالتِ رَفْعِي مِنَ اور حالتِ نسبی جری میں ایسی یا جس کا مَا قَبْل ایسی یا جس کا مَا قَبْل مَكْسُورُ ہوگی یا مَا قَبْل مَكْسُورُ ہوگا مَا قَبْل تو یہ بھی صفت بحال متعلقی ہی ہے یہ مَا قَبْلَهَا اس کے لئے فائل بن رہا ہے وَلْ يَا الْمَكْسُورِ اور ایسی یا کہ مَكْسُورُ ہو مَا قَبْلَهَا اس یا کا مَا قَبْل اس کا اعراب آئے گا ایسی یا جس کا مَا قَبْل مَكْسُورُ ہو نَسْبًا وَجَرًّا حالتِ نسبی میں اور حالتِ جری میں اچھا چلئے بس کریں بات سمجھ میں آگئے چلئے بس بھئے حَذَا هُوَا الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ